ہم تمہیں بد دعا نہیں دیں گے اتنی لمبی سزا نہیں دیں گے اتنی لمبی سزا نہیں دیں گے احساس کی امر بیل احساس کی امر بیل آج نصر تطیق کے شیری مجموعہ جو کہ ہندی اور اردو دونوں زمانوں میں آپ کے سامنے یہاں منظر عام پر آ رہا ہے میں اب اس کے رسم اجراء کے لیے جناب اٹین شروعست وفا گورکپوری ڈاکٹر عزیز احمد ڈاکٹر اکھیلیش مشر ڈاکٹر افروز عالم ڈاکٹر ستیہ پانڈے اور سنیل کمارتنگ جی ڈاکٹر نلی چوبے سے گزارش کروں گا کہ یہاں پہ آ جائیں تاکہ آج ڈاکٹر ستیہ پانڈے ڈاکٹر ستیہ پانڈے ڈاکٹر ستیہ پانڈے ڈاکٹر سے پانڈے بیچ میں کر دیگیں ڈاکٹر ستیہ پانڈے ڈاکٹر ستیہ پانڈ مجھے مجھے مبارک بات کی مستحق ہیں نصرہ تطریق صاحبہ جن کی کتاب کی آس یہاں پر رسمے اجرار و نمائی بڑھے خوبصورت انداز میں ہوئی ہے میں وفا فینس کلب جناب ایٹین شروعات وفا گورک پوری یوں تو بہت سے لوگ یہاں توفی طائف نصرہ صاحبہ کو دے رہے ہیں لیکن یہ سب سے قیمتی توفہ ہمارے لئے اس لئے ہے کہ وہ ایک بہت ذمہ دار عدھکاری شہر میں ہیں اور بہت ہی شالین اور بہت ہی سوم ہماری آٹیو انیتا سنگھ صاحبہ وہ اپنے طرف سے مہترمان نصرہ تطریق کو یہ بکے پیش کریں گی اور ڈاکٹر اکلیش مشر جی کو آپ کو میں انیتا جی سے کہوں گا کہ ایک منٹ کے لئے آپ نے تشریف لے آئیں اور نصرہ جی آپ بھی آ جائے میں نے ان کا بکے ہے بھائی نصرہ تکے نصرہ تکے ہمارے دوست ڈاکٹر اکلیش مشر یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور میں انیتا جی سے یہ کہوں گا کہ یہ بکے انہیں پیش کریں مہترمانی تعلی ابھی پچھلے دنوں دبائی میں ایک مشاہرہ ہوا آن لائن اکلیش جی کے نیتوریتر میں ان سارے کبھیوں شاعروں کو خود جانا تھا وہاں دبائی لیکن کسی وجہ سے کوویٹ کی وجہ سے نہیں جا سکے تو وہاں سے جو گفٹ آیا تھا وہ اکلیش جی کو آیا دلی میں اور وہ لے کہ یہاں آئے تو چونکہ اکلیش جی ہی اس کی تھیم کے ڈائریکٹر تھے تو میں ان سے درخواست کروں گا کہ وہ جو وہاں سے تحفہ آیا ہے وہ اپنے ہاتھوں سے جن جن کے نام ہیں وہ اپنے ہاتھوں سے دے دیں تو میرے خیال میں یہ زیادہ مناسب ہوگا سب سے پہلے تو میں کلیم بھائی سے ہی انروت کروں گا کہ وہ آئیں کیونکہ وہ ہمارے ہر پروگرام میں کسی طرح وٹ وکش کی طرح رہتے ہیں تو پہلا توفہ تو میں انہیں کو دینا چاہوں گا کلیم بھائی اور آج کے کارکرام کی جو ہم لوگ تو دولہ کہتے ہیں لیکن یہاں تو دولہن لگیں گی نسرت عثیق صاحبہ کروی آپ دیا ہے یہ عورتوں والا پیک کر کے دیا ہے ہمیں ہمیں نہیں عورت ہیں اس لئے پیک ہونا بھی چاہیے ڈاکٹر سرلا شرمہ جی باقی کبھی لوگ مجھے چھما کریں گے تینی پیس لائے ہوں جتنا آیا ہے آپ نے امانداری سے پہنچا دیا ورنہ کر بھی نہیں سکتے ہیں اور ایک آئی ہے ستنا اماندار ہو جائے تو دیش کا تو کلیان ہوئی تھے اس میں سونے کی کلم ہے آپ لوگ ادھر در مت کیجئے گا سونے کی کلم ہے یہ کلم ضرور ہوتی ہوئے لیکن جب یہ تحریر کرتی ہے تو لوگ جاگ جاتے ہیں بہت شکریہ بچھلے دو سال سے جس قیفیت میں ہم لوگ جی رہے ہیں جو دشاہ ہے اور دشاہ ہے وہ کچھ سے چھپی نہیں ہے ہر شخص اس کا مریض ہو چکا ہے رشتوں میں دراریں آ گئی ہیں انسان کی سوچ میں دراریں آ گئی ہیں ایک کلاس جو میڈل کلاس ہوتا تھا وہ تو غائبی ہو گیا ہے یا تو سب سے نیچے لوگ ہیں یا سب سے اوپر ہیں جن کے ہاتھ پر چل رہے تھے ان کے گھر چل رہے تھے جن کے ہاتھ پر بندے ہوئے تھے ان کے گھر رک گئے تھے ابھی بہت زیادہ خوش ہونے کی یا ایسی استطیق میں ہم لوگ نہیں ہیں کہ بہت زیادہ خوشی کا اظہار کریں بہت بچاؤ کی ضرورت ہے اور بہت مہتاد رہنے کی ضرورت ہے لیکن اسی بیچ میں تھوڑا سا موقع ملا نسر تطیق کی ایک کتاب جو آپ کے سامنے ابھی آئی ہے یہ پچھلے بائیس سالوں کی بہنت کا نتیجہ ہے کوئی اچھا سمجھانے والا رائے دینے والا مشورہ دینے والا نہیں مل رہا تھا منہ یہ کتاب بہت پہلے آگئی ہوتی فیس بک پہ وہ بہت پہلے سے جوڑی ہوئی تھی لیکن اپنے آپ کو اکتریت کر کے کلیکٹ کر کے لوکارپیت کرنا عوام تک اس کی رسمی رونمائی ہے رسمی اجرہ کرنا یہ بہت بڑی بات ہے ایک گورکپور کے اتحاس میں شاہد یہ پہلی بار ہوگا کہ کوئی مہلہ کوئی خاتون جس کی بائیک وقت دو کتاب ہیں ہندی اور اردو میں ایک ساتھ آ رہی ہیں یعنی دونوں زبانوں کا احترام اس لیے میں چاہتا ہوں کہ زوردار تعلیوں میں کا استقبال کریں اگر نصرہ چاہتی ہیں تو دو کتابوں کے دو نام کر دیتی ہیں تو دو کتابیں الگ سے ہو جاتی ہیں انہوں نے دونوں کتابوں کا ایک ہی نام رکھا کلام رچنا ہے اس کی الگ الگ کر دی لیکن کتابوں کا نام ایک ہی رکھا تو یہ جو شاعرانہ چالا کیاں ہوتی ہیں وہ ابھی ان میں نہیں ہیں اندہ ہو سکتا ہے دو چار دس سال میں آ جائیں اتنی اتنی رچنایاں اور ان کے پاس ہیں کہ وہ ایک کتاب ہو سکتی ہیں لیکن ہمیں خوشی اس بات کی ہے کہ جتنی محنت نصرت نکی ان سے کہیں زیادہ محنت ان کے شوہر ان کے پتی ہیں جنابی عرشد احمد نکی جنہیں ہم لوگ بابو کہتے ہیں ان کی یہ دیرینہ خواہش تھی کہ یہ کتاب سامنے آئے ظاہر سے بات ہے کہ ایک بڑا خانوادہ ہے ایمکو ٹھاوی راہی صاحب کہ وہ بتیجی ہیں تو اس سلسلے سے یہ کتاب کہنا لازمی بھی تھا تو میں دعائیں دے سکتا ہوں بہت سے تک سرپرست کے کیونکہ راہی صاحب سے ہم لوگوں کی بھی تعلقات رہے ہیں کلیمولاق صاحب بیٹھے ہوئے ہیں کامل صاحب بیٹھے ہوئے ہیں آسیم روف صاحب بیٹھے ہوئے ہیں سینئر ہم لوگوں کے تو یہ ان سالوں میں سب لوگوں کی تعلقات رہے ہیں اور تو وہ خانوادہ ہے جو شاعری بھی کرتا ہے افسانے بھی لکھتا ہے اسی خانوادی کی ایک چشم شراغ نصر تطیق ہمارے بیچ ہیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ لوگارپن ہو چکا ہے رسمی رونمائی ہو چکی ہے میں یہ چاہتا ہوں کہ اپنے جو ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں